حضرت یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کن چیزوں سے روزہ کھولتے تھے سرکار کے لیے تین چیزیں روایتوں میں یہ کہ خجور یا ایک گھوٹ پانی یا دودھ ایک گھوٹ خود صحابہ اکرام نے عرض کی حضور اگر سرکار نے جب یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو سواب ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی سواب ہے بغیر اس کے سواب میں کسی کمی کے تو صحابہ اکرام کے حضور ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کرا سکے تو حضور نے اشارت فرمایا کہ سواب ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو روزہ دار کو ایک گھوٹ دودھ یا ایک گھوٹ پانی سے بھی روزہ افطار کراتے ہیں تو سرکار عموماً خجور یا دودھ یا پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے